اسلام علیکم میرا نام محمد سجاد ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیزنس آئیڈیا یوٹیوب چینل آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے گھر پہ واشنگ پورڈر بینہ کسی مشین کے بینہ کسی مسئلے مسائل سے ہم واشنگ پورڈر گھر پہ تیار کریں گے تو چلتے ہیں وڈیو کے طرف کے اس واشنگ پورڈر کو ہم گھر پر بینہ مشین کے کیسے اسے بنائیں گے اسے کیسے بیچیں گے اور ہمیں ایک پیکٹ کتنے روپے کیجی میں پڑے گا سب سے پہلے ایک ٹپ لیا ہے جی سکیل کے اوپر اس میں ہم سب سے پہلے اس میں سوڈا ایش ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے میں نے سوڈا ایش جو پندرہ سو چار گرام ہے اس میں ہم پندرہ سو گرام سوڈا ایش لیں گے جی اب اس کے بعد ہم اس میں ڈولو مائٹ ڈالیں گے پانچ سو گرام ڈولو مائٹ یہ ٹوٹل وزن میرا جو ہے یہ اکی سو بیاسی گرام ہو گیا ڈولو مائٹ تھوڑا سا ڈال دیا گیا ہے چھ سو گرام ڈولو مائٹ ڈیڑھ کلو یعنی پندرہ سو گرام سوڈا ایش آج سے ہم ایک ٹپ میں بڑے ٹپ میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گرابل سارٹ ڈالیں گے اس میں گرابل سارٹ لے لیا ہے جی یہ چھ سو گرام سارٹ ڈال دیا گرابل سارٹ ڈبل پیسائی میں اس کے بعد ہم اس میں یوٹی بوکسر جسے نینسا بیس بھی بولتے ہیں یہ ڈالیں گے جی اس میں چار سو گرام یہ یوٹی بوکسر ہو گیا جی میرا چار سو گرام اسے روشنی میں دیکھیں یہ دانے کی طرح ہوتا ہے اسے نینسا بیس بھی بولتے ہیں نینسا بیس یوٹی بوکسر بڑا یہ ایک گٹو میں بارہ کیجی ہوتا ہے یہ بھی اسی میں ہم ڈال لیں گے جی اب ہم اس کی اچھی طرح مکسنگ کر لیں گے اچھی طرح مکسنگ جاری ہے جی اس کی یہ آج آپ کو واشنگ پولر صرف گھر پہ بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں جی یہ فارمولا آپ کو زندگی میں کوئی دے دے تو مجھے بتا دیجئے گا یہ ہم ہاتھ سے صرف بنا رہے ہیں جی گھر پہ اس کی بیسٹ کوالٹی ہوگی اس کی مکسنگ کے بعد ہم باقی جو اجزاء ہیں اس میں ڈالیں گے اس کی اچھی طرح مکسنگ کے بعد ہم اس میں سلفیونک ایسر جو ہے یہ یوز کریں گے سلفیونک ایسر کتنا ڈال لیں جی اس میں سلفیونک ایسر جو ہے یہ ڈال لیں ہم نے چار سو گرام یہ سلفیونک ایسر لے لی ہے جی میں نے چار سو چالیس گرام اسے کالا تیل بھی بولتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جناب میں نے سلفینک ایسر اس میں ایڈ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو گرام سلفینک ایسر یہ کاروبار آپ گھر پہ کر سکتے ہیں خواتین بچے بھی کر سکتے ہیں باقی اس کی مشینری کے مطلق آپ بزنس ٹاک سینٹر ویہاڑی میں رابطہ کر سکتے ہیں جہاں پر جو رابطہ نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا جائے گا جس پہ آپ رابطہ کر کے مزید اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ جناب میں نے چار سو چالیس گرام سلفینک ایسر کو اس میں ایڈ کر دی ہے اس کی مکسنگ جاری ہے کوشش کریں صرف بناتے ہوئے گلوز کا استعمال لازمی طور پہ کریں کیونکہ سلفینک ایسر میں ایسر جو ہے یہ تضاب اس میں ڈالا جاتا ہے اور ہاتھوں کو خراب کر سکتا ہے اس کی جناب میں نے مکسنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مکسنگ کے بعد یہ جناب ہماری مکسنگ ہوگی ہے صرف کی اب ہم اس میں وائٹ آئل جو ہے یہ ایڈ کریں گے وائٹ آئل اس میں ہم چھ سو گرام ایڈ کریں گے جی چھ سو گرام وائٹ آئل ایڈ کریں گے اس میں یہ وائٹ آئل ہے جی اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک یوٹیوب پہ کہ یہ آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں یہ وائٹ آئل تیار کرنے کا طریقہ بتایا تھا جی اسے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ وائٹ آئل جناب ہمارا ایڈ ہو گیا ہے صرف میں اب ہم اس کی مکسنگ ہاتھوں سے کریں گے یہ جناب ہمارا وائٹ آئل مکس ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے زوم ان طریقے سے کہ بہت ہی پیارا لا جواب صرف میں نے تیار کر دی ہے اب ہم اس میں رنگین دانا ایڈ کریں گے یہ رنگین دانا ایڈ ہو گیا جی ہمارا رنگین دانا تین کلر میں یہ جناب اس میں ہم مکسنگ کر دیں گے مکسنگ کے بعد آپ صرف کی صورتحال دیکھیں کہ یہ کیا چیز تیار کر لی ہے جناب یہ خوبصورتی کے لیے اور صفائی کے لیے صرف میں ڈالا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کا اس وقت ریٹ ہے ایک سو ساٹھ روپے کیجی رنگین دانا ایڈ کر لیا ہے اب دیکھیں اس میں رنگین دانا نظر آ رہا ہے آپ کو بڑا ہی لا جواب صرف اتیار کر لیا ہے پھلاوٹ والا بہترین وقت کی کمی کے باوجود آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مجھے ایک سو پچاس روپے کیجی پڑا ہے اور یہ اٹھائی سو روپے کیجی سیل ہوگا ایک پیکٹ کے پیچھے یعنی ایک کیجی کے پیچھے سو روپے بچے تھے اگر آپ سو پیکٹ سیل کر لیں تو آپ ایک دن کا دس ہزار روپے کما سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات بہترین اسے غ عز اور نینکڑی خیلی آسی خیلی آسی 这是 شکریہ ایک انا جاpping